موسیقی لگتا ہے کہ انتظامیاں اور عدلیہ کے درمیان چپکلش میں شدت آ رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مقصود نشستوں پر دیئے گئے فیصلے کے بعد حکومتی وزراء کا جارہانہ موڈ بتا رہا ہے کہ معاملات اب پوائنٹ آف نوڈ ریٹن کی طرف جا رہے ہیں گو کے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کا اعلان کیا گیا ہے لیکن خواجہ آصف کی جانب سے آئینی بریک ڈاؤن کی پیش گوئی نے معاملے کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے مریم نواز کی جانب سے ججو پر تابر توڑ حملے بھی کسی نئے توفان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ عدالتیں آئین کے بجائے پوپلرزم کی بنیاد پر فیصلے کر رہی ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا پیپلز پارٹی اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دے گی؟ انتماع موضوعات پر جامع تبصلا کریں گے نجم فیتھی اسلام علیکم سیٹھی سے سوال میں خوش آمدیت میں ہوں سیدہ شنات اور میرے ساتھ موجود ہے نجم فیتھی صاحب سالیکم صرف صرف بیسے تو پاکستان میں کوئی آتش وشاہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے مختلف اداروں میں آتش وشاہ بنتے اور پھٹتے رہتے ہیں آپ کی بار معاملہ ایسا ہے کہ بہت عرصے سے جیسے کوئی لاوہ پکرا تھا اور آپ مختلف پرگرامز میں اپنے پیشکوئیوں کے ذریعے بتا رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ یہاں سے یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم آڈینس کو آپ کی بیورز کو یاد کروائیں کہ آپ مختلف وقت میں کیا پیشکوئی کرتے رہے ہیں تکراؤ سے مطالق یا لاوے سے آتش وشاہ سے مطالق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسس بڑھ سکتی ہے اگر جو جو شریح کوت جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے حق پر فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے then we have a problem on our hands and then میرے سے مت پوچھے پر کیا ہوگا it's best کہ وہاں نہ جائیں اب جیجمنٹس آنی ہے نا پھر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی اگر جیجمنٹس امران کے حق میں آئیں تو کچھ لوگ کہیں گے لو جی اس تکہنے سنا سارا ڈراما سی اور اگر اس کے خلاف آئی تو پی ٹی آئی کہیں کہ پریشر کے اندر آگئے ہیں ججز تو we are in trouble بلکل serious trouble کہ آگے جو مشکلات آئیں گی گورنمنٹ کو بھی اور establishment کو بھی وہ جوڈیشری کی طرف سے آئیں گی کیونکہ جوڈیشری کا پرارا مسئلہ ہے کہ جب ایک popular movement شروع ہو جاتی ہے تو جج حضرات جو ہے اس کے خلاف بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے خلاف جانا جوڈیشری بھی اپنے موقف چینج کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنے موقف چینج کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنے موقف چینج کر رہی ہے سب یوٹرنز لے رہے ہیں اور صرف ایک ہی اس کا confusion آپ draw کر سکتے ہیں کہ everybody is playing politics اس سے زیادہ instability آپ create نہیں کر سکتے جب ریاست کے ادارے جو ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اس طریقے سے اور ججز جو ہے اس طریقے سے behave کریں تو میں کہتا آ رہا ہوں کہ clash کی طرف جا رہا ہے confrontation کی طرف جا رہا ہے کہیں نہ کہیں آکے کوئی گڑھ بڑھ ہوگی سیڈی صاحب باپ نے تو کہا کہیں نہ کہیں جا کے گڑھ بڑھ ہوگی معاملات کم و بیش وہی چلتے رہے اور وہی ہوتے رہے جس انداز میں آپ نے نشاندہ ہی کی اور ویلسے ہی فیصلے آئے جس کے بعد اب ایک فیصلہ مخصوص نشستوں کا اس کو لے کر حکومت اور election commission کے جو اس وقت بچار ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور بیانات اگر وزیر دفاع خاجہ سے پیئے دیں کہ آئینی میٹ ڈاؤن کی طرف بات جا سکتی ہے پھر مریم نماز صاحبہ بجائے پارلیمنٹ میں بات کرنے کی مسرعام اگر یہ کہیں کہ ایک جماعت قوم کے مشرم اور ہائر ہوئے شخص کو فیبر دینے کے لیے آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے تو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے اور حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی وید کانفیڈنس انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو جو آپ کی پیڈکشنز ہیں ان میں آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے مت پوچھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے میرا خیال ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر صورتحال یہی قائم رہتی ہے جو ایک عرصے سے قائم ہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے جی آشا ہم پہنچ گئے ہیں اس اس پوائنٹ پہ جہاں جیسے کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یا بھائی لوگ پیچھے اٹھے ہیں یا جو ریشری پیچھے اٹھے ہیں تو اب آج کے جو حالات ہیں اگر آپ ان کی طرف نظر ڈالیں تو کیا ہوا ہے ایک case میں سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشل کو کہ آپ جائیں لوہرائی کورٹ اور وہاں جا کے چیف جسٹس ساتھ بیٹھیں اور ٹیک کریں کہ معاملہ آگے کیسے بڑھا ہونا ہے یہ جو معاملہ ہے ٹریبیونلز کا کہ اس میں ریٹائر ججز ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ریٹائر ججز نہیں ہوں گے ہائی کوٹ ہی فیصلہ کرے گا وہ ہی جو ججز اپوائنٹ کریں گے وہ ہی چلے گا اس کو اپیل میں کازی فائزیسر صاحب نے کہا کہ ہم کچھ کہتے نہیں ہیں آپ مربانی کریں جائیں دونوں جا کے بیٹھیں اور اس کو تحق کریں آج ہی پالا چلایا کہ لاہرائی کوٹ کے نئی چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹرائیبیونل پہلے ان کے پیڈیسر سرونگ ججز کے بنا گئے ہیں وہ ہی رہیں گے کوئی ریٹائر ججز نہیں لیے جائیں گے اور سپریم کورٹ کے گیند کو کہتے ہیں واپس سپریم کورٹ کے گئے گول میں پھینکتی ہے کہ آپ کازی فائزیسر آپ فیصلہ کریں ہمارا فیصلہ تو پرانا ہی فیصلہ ہے وہ باقرانہ رہے گا تو اس میں گورنٹ کو الیکشن کمیشن کو اور چیف جسٹس صاحب کو دھجکا تو لگا ہے بکوز انہوں نے گیند کیا تھا لہر ہی کورٹ کے گول میں انہوں نے نکال کے انہوں کے واپس گول میں پھینکتی ہے تو یہ تو اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جسٹسز کا بھی پرابلم شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کو کو کوئی سلوشن نہیں ملی ایک بار دوسری چیز یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے اور جیوڈیشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایڈ آک ججز لگائے جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ ورکلوڈ بہت زیادہ ہے اور سپریم کورٹ بہت مصروف ہے سیاسی کیسز کے فیصلے کرنے کے اندر اور باقی کیسز وہ پیل اپ کر رہے ہیں تو کوئی ایڈ آک ججز لگائے جائیں گے اور مسئلہ ہے کہ پچھلے جب سے پاکستان بنایا تو کوئی کامس کا بیس بائیس ایڈ آک ججز وہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے لگے ہیں جس میں سے ایک نصیم حسن شاہ صاحب بھی تھے جو کہ بعد میں چیف شاہستس بھی بنے تو اب بات یہ ہے کہ ایڈ آک ججز کانون کے مطابق تو بن سکتے ہیں اور بنے بھی ہیں اور اب یہی فیصلہ ہوئا ہے کہ ایڈ آک ججز جو ہے پل لیے جائیں گے مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ کون آئے کون آئیں گے اور کانون کے مطابق ریٹائیڈ ججز یہ نہیں ہے جو کہ پہلے پانچ سال یا چھ سال یا آٹھ سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان میں سے لیے جا سکتے ہیں ان میں سے یہ پتا چلا کہ کازی صاحب نے چار ججز کو پین پوائنٹ کیا تھا ریٹائیڈ ججز کو ان میں سے دو نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جوئن کر سکتے اور دو جو ہیں وہ تیار ہیں اور جو جیشل کمیشن ہے اسے دونوں کی منظوری ہو گئی ہے ایک کی منظوری ایٹ ون سے ہوئی ہے دوسری کی منظوری چھے تین سے ہوئی ہے مگر منظوری ہو گئی ہے تو یہ ایک اور لگا ہے کہ چاروں کے جارے ججز جو کہ کازی صاحب نے پروپوس کیے تھے ان میں سے آدھے ریجیکٹ ہو گئے ہیں یہاں آدھے آئے نہیں ہیں بات ہوئی ہے کہ وہ نہیں سرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ نیا راؤنڈ ہوگا کہ دو ججز اور لینے وہ کہاں سے آئیں گے کس کو اس پر نومیٹ کیا جائے گا اور کیسے ہو اگریمنٹ ہوگی اس پر نہیں ہوگی اور کیسے ہوگی تو یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا یہ اس پر بھی پروblemز آ رہے ہیں اور تیسرا معاملہ ہے کہ گورنمنٹ ریویو پیٹیشن فائل کرنا چاہ رہی ہے یہ جو نئی ججمنٹ آئی اس کے کورٹ کی جس پر انہوں نے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے مسلا یہ ہے کہ چیلنج کرنے کے لیے یہ تین میمبر بینچ ہے جو چیلنج کرتا ہے سینئر ججز کا یہ کمیٹی اس کے کمیٹی جو ہے تو وہ آشا اس میں سے دو ججز کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں پیٹیشن فائل ہو سکتی جب تک چھوٹیاں ہیں اور جب میں ججمنٹ لکھی نہیں گئی ابھی تو شورٹ آرڈر آیا ہے میں ججمنٹ لکھی جائے گی چھوٹیاں ختم ہوں گی تو دو مہینے کے بعد آپ اب دب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ریویو پیٹیشن آ سکتی ہے کازی صاحب کا موقف یہ تھا کہ نہیں ابھی ہم پیٹیشن ایکسپ کر لیتے ہیں ریویو کے لیے اس کو جلدی سنتے ہیں مگر دو ججز نے ان سے ایک بات نہیں کیا اور اب وہ پوستپون ہو گیا مارٹ بیٹر ریویو پیٹیشن اس سے بھی کازی صاحب کو لچکہ لگا اور گورنمنٹ کو لگا تو یہ تین بڑی سیٹریکس ہوئی ہیں چیف جسٹس صاحب کو اور گورنمنٹ کو کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ ججز رات نہیں مانے اب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس قسم کی موجود ہیں جو کازی صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور گورنمنٹ کو آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرتا آنکہ مریم نواز شریف نے بڑے سخت لفظ استعمال کی ہیں انہوں نے تو الزام لگا دیا ہے جو ریشی کے اوپر مہرحال ہم پتہ نہیں کس حرکتہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں یا ٹیلی ویڈن کے اوپر کہ نہیں کیونکہ یہ بھی تو ہے نا ججز رات نے یہ بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جو ریشی کے خلاف اگر کوئی بیان دیتا بھی ہے تو آپ اس کو اس کے اوپر نہ تفسرہ کریں نہ اس کو دکھائیں نہ اس کو سنائیں پتہ نہیں مریم کے جو ریمانس ہیں ان کو سنایا جا سکتا ہے کہ نہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اخباروں میں تو سارے بیان جو ہے وہ آگئے ہیں اور کچھ چینل سے دکھا بھی دی ہیں مجھر میرا خیال ہے ہماری چینل کا فیصلہ یہ ہے کہ بچے رو آپ بات کر لیں اس کا حوالہ دے دیں پتہ نہیں ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے ہیں میری امید ہے اس جو میں وہ دکھائیں گے ماریا بی بی نے کیا کہا بڑی سخت باتیں کی ہیں اور سوچ سمجھ کے کی ہیں اس کے برمی بات ہو سکتی ہے تو آئیشہ بات تو جا رہی ہے وہیں جہاں کہہ رہا تھا لیکن یہ سوچ سمجھ سوری سرکا مجھے یہ آپ سے مجھے آپ سے یہ ضرور جانا ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی تو باقی کیمپ نوہلی کا خاموش کیوں ہیں بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو انٹرپٹ کریں گے ایسے کہ مریم جب بولتی ہے تو اس وقت نواز شریف کی آواز بولتی ہے کچھ لوگ اس کو ایسے انٹرپٹ کریں گے میں اس طرح سے اس کو انٹرپٹ نہیں کرتا آم طور پہ میں نے دیکھایا کہ مریم پہلے بھی جبکہ نواز شریف صاحب کچھ کھل کے بات نہیں کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھی اسٹیبلشمن کے خلاف تو مریم کرتی تھی مریم کافی بڑھ بڑھ کے بات کرتی تھی کھلی بات کرتی ہے اور درتی نہیں ہے اور اس قسم کا لٹریلی یہ وہ کہتی ہے آو مجھے پکڑڈ ہے تو پکڑو تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نے بھی سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے میرا نہیں خیال کے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ بات کریں میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ میں یہ بات کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے آگے سے روکا نہ ہو یا اگر روکا بھی ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا نہیں میں تو کروں گی بڑی یہ ہے بڑا وہ ہے بڑا یہ ہو رہا ہے مگر میں ایک اور بات بھی ہاں کہنا چاہوں گا ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات وہ شباز شریف صاحب مانتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں شباز شریف صاحب کو تو بس مشکل کی دورت ہے وہ کھڑے ہو جاتی نہیں میرے گاتے ہو کہ میرے خیال ہے میں آپ کو شاید میں اپنا اپنا impression یہ دوں کہ میرا خیال ہے برای مریم کی کوشش ہے کہ کہ اس کی باپروں کیا آنے والد بیشترکتے ہیں اب اب سوال حضرت بھی اس کی مثال ہے اب وہ بات بات میں تشکنل مستفق نہیں ہے اما پیشتر ہے کہ ہے کہ یا بیشترکتے ہیں تو اس کی طرح کا مجھے جو چاہتا ہمین جدی ہے کہ ایک بیشترکتا ہمینجا ہوتا ہے اور اس کی طرح کی ضرورت شبورتا ہے اور اس کی طرح کا مجھے اور شموشتر ہے تو اٹھا اللہ کا مجھے کہ بھی کہ ایک تترک ہے شبورتی تزل کنید ہے اور اپنی سچویشن کو ڈیویلپ کرتی ہے مریا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ درتے ہیں بولنے سے جو کہنا چاہتے ہیں یا جو پرائیویٹ میٹنگ پر آپ لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو خیر میں تو نہ داروں میں بولوں گی اگر کسی جاج کو پروبلم ہے تو بلا دے مجھے مجھے تو مطلب ہے کہ آج کل کے محول میں ماتردم جو ہے وہ بھی بڑی اپورٹن ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ بھی ایک نیرٹیو بھی تو بنانا ہے نا اس کے علاوہ بھی تو یہ آخری ٹرم ہے فارغ ہے اس کے بعد جب یہ گومت جائے گی تو شاہبان شریف صاحب اس کے بعد پرائیم ایسٹر نہیں بنیں گے آگے جس کی موقع جس کو موقع ملنا ہے جو یونگ ہے جو ڈانیمک ہے اور جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ آف فیوچر سمجھتی ہے اس مریم تو میرا خیال ہے مریم ایک اور بیانیاں بھی بنانا چاہ رہی اور وہی بیانیاں ہے نواز شریف والا جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا مریم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کیوں نکالا مریم بھی اسی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ خدشہ یہی ہے جیسے کہ شاید آپ اس حکومت کی بھی چھٹھی ہونے والی ہے کیونکہ یہ حکومت چلنی نہیں ہے یہ چلا نہیں سک رہی ہے یا اسٹیبلشنل کا ایجنڈہ پورا نہیں کر رہی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ڈیویلپمنٹس ہوں جس میں حکومت نہ رہے اور کوئی انٹریم گورنمنٹ آ جائے تو مریم اپنا ایک بیانیاں یہ بھی بنانا چاہ رہی ہے کہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سازش کر کے نکالا اب جو ڈیجری نے سازش کر کے ہمیں نکالا ہے تو کل کوئی وقت آئے گا کہ وہ یہ بیانیاں بنا سکیں گی کہ ہمیں کس نے نکالا اور کیوں نکالا کہ اب حالات خرام ہوں گے اور ایک موقع آئے گا کہ ایک بیانیاں نیا بیانیاں بنانے کا تو یہ بنتا ہے بیانیاں کہ عمران خان نے بھی یہی بیانیاں بنایا کہ ہمیں کیوں نکالا اور وہ وٹ کو اس و دو وہاں پس گھوم گھوم کے آ رہا ہے کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں تو میرا خیال ہے اب مریم بھی اسی لائف میں چل رہی ہے کہ اگر جانا ہی ہے تو لڑکے جائیں اور یہ بیانیاں بنے کہ ہمیں نکالا گیا ہم تو ملک کے لیے اور قوم کے لیے خدمت کر رہے تھے اپنی پارٹی کو ہم نے اتنا نقصان دیا باگر ملک کے لیے ہم نے یہ سارے اقدامات کیے اور ہم نے سٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کی جبکہ ہم ڈیفورٹ کی طرف جا رہے تھے اور ہم نے اور پنجاب میں خصوصاً مریم کوئی پبلک ورکس بھی کر رہی ہیں عوام بیتری کے لیے نئے نئے پلانز اور پروجیکس بن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مریم اس طرح سے سوچ رہی ہوں گی مجھے میرا کوئی ان سے راپتہ نہیں ہے مگر میری ایک سوچ ہے کہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان کی جوتیوں میں ڈالوں اور دیکھوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا ان حالات میں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے دیکھنے کا کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہے اور کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس بندے کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں کہ وٹ میکس ہم ٹک مجھے یہ خیال ہے کہ جس انداز سے ایک کے بعد ایک ضرب آ رہی ہے دالتی محاد سے اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی جواب دیا جا رہا ہے اور یہ جواب کون دے رہا ہے کس انداز سے دے رہا ہے کیا سٹیکمنٹس ہیں برکے بعد آکے اس پر بات سریں گے پھرام اگر سے خوش رام دے جیسے مریم مختلف محادوں پر 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 فارم کر رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں خاجہ آصف اور مریم دونوں کی جو بینات تھے ان میں یہ قدر مشترک یہ بات مشترک تھی کہ مریم فرماری ہے کہ ہم آپ کو یہ سب آسانی سے نہیں کرنے دیں گے اور خاجہ آصف بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت بچانے کیلئے ہر حد تک جائیں گے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں سٹیکمنٹس یہاں پر میں سکریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے آپ کے لئے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا ٹھیک ہے سیٹھ ساب بات یہ ہے کہ جو کونفیڈنس لہجے میں مریم نواز صاحبہ کے بول ہے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وہ آہنی ہاتھ کیا ہو سکتے ہیں اس کا توڑا بہت آئیڈیا مجھے آپ کی گفتگو سے بھی ہوا خاجاسب کی بھی سٹیٹمنٹ یہ ہی کہہ رہی ہے کہ ہر حد تک جائیں گے حکومت بچانے گی حکومت بچانا منشاہ ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس وقت سب کے گلے میں ایک ڈھول بن کے یا ہار بن کے پڑا ہوا ہے جو اس حکومت کو اس پر عمل درامت ضرور کرنا ہے لیکن حکومت چل گئی یہ review petition میں دوسری طرف election commission کا جو اعلامیاں آتا ہے وہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے supreme court کے فیصلے کی غلط تشریف نہیں کی لیکن ہم supreme court کے فیصلے پر عمل درامت بھی کریں گے یہ اتنا ملا جھلا الامیاں اس کو ہم interpret کیسے کریں گے اس سے ہم کیا یہ سمجھیں کہ supreme court کے مخصوش نششتوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر حکومت اور election commission کی رائے میں فرق ہے نہیں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو باکسپلین کرتا ہوں کیوں فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی strategy follow کریں گے ایک طرف یہ کہیں گے کہ ہم ہمارے ذین میں بہت سے سوال ہیں وہ supreme court ان کو clear کرے اب election commission سے شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ delays ہوں گی implementation نہیں ہوگی اور اگزامپل election commission یہ کہتی ہے کہ ہم تو بالکل supreme court کو فیصلے مقبول ہے بالکل سوال ہمارے ذین میں یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں کس کو ایڈریس کریں کس کو خط لکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو انٹرپارٹی الیکشن جی ہوئے وہاں تو ہم کسی کو مانتے نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے یا سیکریٹری جنرل ہے یا کس کوئی اودا جو ہے وہ کوئی لیگل اودا ہم کس کو لکھیں گے کس سے یہ طلب کریں گے یہ ساری فرمیشن یہ معاملے تو ابھی تاہ پانے ہیں تو ایک تو یہ رکاوٹ آ جائے گی کہ ہم کیا کریں ہم سمجھ نہیں آرہی ہم کریں کہ تو اس کے اندر کافی لیندین ہوگی کافی ہفتے گوزر جائیں گے پھر supreme court کہے گا ایسے کرو ایسے کرو اسے اندر یہ کچھ نہ کچھ نکتے نکال لیں گے یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں پھر اگر کرنا بھی ہے اور راستے سو راستے ہوتے ڈیلے کرنے کے لئے تو بیسیکلی جو میں پوائنٹ میں کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کہے گی اب بالکل ہم تیار ہیں ہم پولو کریں گے مگر ایپلیمنٹ نہیں کریں گے اور اس کے ذاتے میں بیوروکرائٹک اور سیاسی اور لیگل سوال کھڑے کر دیں گے کہ یہ کیسے ہونا ہے یہ کیسے ہونا ہے اگر ایسے ہوا تو کیا ہوگا اب یہ تو نہیں کر سکتے کانون کے مطابق تو یہ اس کے سب دیریزنگ کی اوپر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں قبول کریں گے فر ایساپل پیشن آف پیٹشن ٹریبیونل اوپر ایسے نہیں کریں گے اب یہ معاملہ ہی نہیں کلیر ہوا ٹریبیونل ہے ہی کوئی نہیں ہم تو مانتی نہیں ہے یہ معاملہ ہی نہیں کلیر ہوا اور بہت سی چیزیں کریں گے سمیلرلی گورنٹ یہ کرے گی کہ سپیکر یہ کہے گا آپ کہتے ہیں کہ پندرہ دن اور پندرہ دن کے اندر اندر یہ سارا معاملت ہے ہونا ہے تو سپیکر پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ سپیکر ہوتھ ہی نہیں لے رہے تھے بہت سے لوگوں کے اور وہ ریزائن کرتے تھے وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہاں یاد ہے آپ تو سپیکر تو بہت کچھ کرتے تھے اور سپیکر کو سپریم کورٹ بلا بھی نہیں سکتا کیونکہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ نہیں طلب کر سکتا تو سپیکر اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ اسد کیسر صاحب اور ان کے جو ڈیپٹی سپیکر ہیں وہ ہر قسم کی حیاتیں کر رہے تھے اور اس وقت کی اپوزیشن سپریم کورٹ کے پاس جاتی تھی اور بندیال صاحب کہتے تھے ان کو تو ہم نہیں بلا سکتے یہ تو آپ مالے پر سکتے ہیں تو اب بھی ہوئی ہوگا کہ یاد سادک صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا یا اس پر تو مجھے کلیر نہیں ہے میں تو ابھی سوچ رہا ہوں میں یہ بلا رہا ہوں میں اس کو بلا رہا ہوں وہ مطلب ہے کہ یہ فورٹی وارڈ اور ٹرٹی نائن والا معاملہ یہ نہیں رزول ہوگا کہ ٹرٹی نائن نشیستیں ان کو مل جائیں اور باقی وہ بھی مل جائیں اور لسٹیں بن جائیں نہ الیکشن کمیشن اس کو آگے چلنے دے گی نہ پارلیمنٹ اس کو آگے چلنے دے گی اور ان کا کوشش یہ ہی ہوگی کہ اب تک ریو پیٹشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت اب تک اس کو ڈلی کرنا ہی کھڑا ہی کہہا ہے اور اب حد ایا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ دو مینے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ اس کے بعد پھن تین مینے لگائیں اندر 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 اندیوں اندر 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 فرماناً یہ سوانی اس between سپریم کورٹ کے آرڈز وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں جہاں حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ ہو اور یا ایسے پرشور ہر ہو اسٹیبلیشن سپریم کورٹ کے ساتھ ہو پھر ان کے جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں یا اب اسٹیبلیشن سپریم کورٹ کے ساتھ نہ ہو تو ان کے فیصلے اور حکومت بھی نہ ہو تو ان کے فیصلے جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا بہر مجھکل ہوتا ہے میں آپ کو جاتے جاتے ایک اگزامپل دوں گا from recent history شاید آپ کے جو ویورز ہیں ان میں سے کسی کو یاد ہو کہ کیا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جبکہ اس قسم کا ایک سلسلہ کے معاملہ پڑا ہوا تھا 1998 میں فروغ لغاری صاحب پریزیڈن تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزیڈن تھے مگر نواز شریف صاحب ایلیکشن جیت کے 97 فیڈری میں وہ ایلیکشن جیت کے آ چکی تھے اس وقت سجاد علی شاہ چیت شکلتے اور نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ سجاد علی شاہ وہ ان کے راستے میں کڑے ہیں اور ان کو بہت سی چیزیں نہیں کرنے دے رہے تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سجاد علی شاہ کی چھٹی کرانی ہے تو جب انہوں نے یہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہ سکیلنگ بھی سپریم کورٹ کی دیواریں جو ہے پر نواز شریف صاحب نے ان کے لوگ سکیل کر کے چڑے گئے پھر آپ کو یاد ہے کہ فیصلہ یہ ایک طریقہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک مغاوت کروائی جائے جس میں بارہ ججز جو ہے وہ ایک طرف تھے اور سجاد علی شاہ دوسری طرف تھے اور انہوں نے بہاوت کر دی کوئٹا چلے گئے وہاں سے بہاوت چلے گئے آپ کو یہ سانی تاریخ ہے اس سٹیج پہ سجاد علی شاہ جب الگ رہ گئے اور ان کی بات ان کا اپنا کورٹ ماننے کے لیے نہیں تیار تھا دیوائیڈ ہو چکا تھا کورٹ اس طریقے سے سجاد علی شاہ وہ ستیل چیف چسٹس تو ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے پریزیدنٹ لغالی کو کہا کہ آپ کو سپریم کمانڈر کے لیے ہیں آپ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ حملے کریں گے میرے اوپر ان مسلمین لوگوالے تو مجھے سیکیورٹی چاہیے اب گورمنٹ کی سیکیورٹی مجھے نہیں مل گئے تو انہوں نے خط لکھا فاروق لغاری کو کہ آپ آرمی کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی پروائی کریں کیونکہ پولیس سیکیورٹی پروائی نہیں کریں تو اس وقت فاروق لغاری صاحب نے اس وقت آرمی کیف کو لکھا اب یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اندر کی بات کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ سپریم کورٹ کو پروٹیکشن پروائی کریں تو سپریم کورٹ کو پروٹیکشن آرمی چیف نے دے دی کچھ تھوڑے سے کمانڈوز دے دیئے مگر زیادہ نہیں تھوڑے سے کمانڈوز دے دیئے اشارہ گیتوں مگر اس کے بات تھوڑی بات آگے بڑی تو پریزیدنٹ صاحب نے آرمی چیف نوار شیف صاحب نے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس کی اپنی چھٹی ہو نہیں ہے اور ان کو کوس کرنا ہے to resign and to be kicked out آرمی چیف صاحب نے اس وقت کہ آرمی چیف کو کہا کہ سپریم کمانڈر آپ پروٹیکٹ کریں مگر انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں میں آئیم انڈر دیفنس ملسٹری اور دیفنس ملسٹری مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے اس لئے میں پروٹیکٹ نہیں کرتا یا میں ان کو بچا نہیں سکتا تو اس سلسلے میں پر چیف جسٹس صاحب کی چھٹی ہوگی تو آبات ہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشنٹ جو تھی وہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ نوار شیف صاحب کے تھا کھڑی ہوگی اس لئے چیف جسٹس صاحب کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکا آج کی صورتحال میں اگر اسٹیبلشنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے اور گورنٹ بھی نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا نہ بیروکرسی کرے گی نہ اسٹیبلشنٹ کرے گی نہ اس کے ذارے کریں گے اور حقوق بھی نہیں سپورٹ نہیں کرے گی اور بہت سے بہت ایشوز بن سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک سے دوسری جگہ پہ بات چلی جائے گی اور کیا میں آپ کو بتاؤں ساری کی سارا بریکڈاؤن ہو جائے گا کونسٹیٹوشنل آرڈر اور اس سلسلے میں جب کونسٹیٹوشنل بریکڈاؤن کر جاتی ہے تو پھر پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ریاست کو قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آئین بریکڈاؤن ہو گیا ہے ہمیشہ جب مارشلال لگتا ہے تو یہی سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کونسٹیٹوشنل آرڈر ہے بروکن ڈاں اور کوئی چارہ نہیں تھا ریاست کو بچانے کا براکن ڈاں 跟 bین lists اس میں دخولنا ہمیں گہ ڈاں ڈاں یا گورنمنٹ پیچھے ہٹے گورنمنٹ اور اسیابلشمنٹ ایک ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہٹیں گے دونوں پیچھے ہٹیں گے یہ دونوں ٹکے رہیں گے اس وقت جو پیغام آرہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہی آرہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ججز جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں they are biased and they are destabilizing اس وقت جب کہ پاکستان ایک شدید خطرے میں ہے it's not a question of a political party but of a country facing default بڑی مشکل سے IMF آئی ہے اور اگر اس کو ہم نے destabilize ہو گئے because of politics or judiciary then the country can unravel nation state fail ہو سکتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جواز تو بہت ہوتا ہے to intervene اس لئے we should all be very worried کہ یہ معاملہ یہ امکم بھی resolved کیونی ہو رہا on the basis of both stability and law and order and constitution اس وقت stability بھی آج سے جا رہی ہے اور law and order کسی وقت break down ہو سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ bangladesh اندر law and order break down کر گیا حالانکہ کوئی ریزن نہیں ہے وہاں کے حالات ہاں کے حالات are much better than آج مگر یہاں بھی بے چینی ہے اور کافی غصہ ہے وہاں کے اندر کسی وقت بھی وہاں کہتے ہوتے تھے سنگل سپاک اور اس کا نتیجہ آخر میں کیا نکلا شروع میں تو ایسے لگا کہ جمہوریت آ رہی ہیں آخر میں ہر جگہ پہ authoritarian اور ملیٹری گورنٹ آ گئیں بگوز law and order and constitution had broken down so we need to be very careful about these things ہاں لیکن ہم سے زیادہ careful جس کو ہونا چھئیے وہ یہ political parties ہیں جو اس سے پہلے ایسے meltdown بھی دیکھ چکی ہیں آپ نے نوہا شریف کا تذکرہ کیا کہ عدلیہ میں کیا کیا ہوتا رہا ان کی منشہ کے مطابق پھر میرے عزیز ہم مطنوں بھی ان لوگوں نے فیس کیا ہے پاکستان people's party ہو یا نونلی اور یہ دونوں اس سے coalition میں ہیں اگر ان کے ہوتے ہوئے ایسا کوئی قدم اٹھ جاتا ہے سیٹی صاحب جس کے بارے میں آپ ایک عرصے سے ناوب کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو یہ تو ان political parties کی بہت بڑی ناکامی ہوگی اور پاکستان تحریک انت صاحب کی بہت بڑی کامیابی تصور کی جائے گی سب کی ہوگی صورتش کی ہوگی سی ничего سیرو سیتی کی بہت بھی بھی وکی کی بھی хوگی ریاض سکتے ہیں ریاض سکتے ہیں بھی 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 Latin حقsigh خان صاحب اور ہمارے سے ہی کوئی مسئلی داشتا ہے چیزد داشتا ہے جب آپ جانات کو ملتیش ہے جنوری ہونٹ ساتھ تو ہمارا ہے کہ ہمارے میں بات کر رہا ہے وہ ایک آئین ہے اور ملٹی پارٹی سسٹم ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ سب کو ہمارے کر رہا ہاتھ آج ہمارے 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 ہیں کہ ہمیں رہے گا ہمارے 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 ہیں اگر یہ اٹیٹوڈ ہے پیٹی آئی کے لیڈر کی اور پیٹی آئی کے عوام کی سپورٹرز کی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا ایک دیموکراتک گورنمٹ یہاں بسے کو چلانا تو جن لوگوں کو ایک اٹھیک ہے وہ تو پھر لڑیں گے وہ تو پھر ہر قسم کی غیر آئی گیا ہر قسم کی عرکت کرے گے وہ تو پھر سوچیں گے کہ this is do or die میں سمجھeda ہوں کہ this is a bad policy اس کہ خان شب کو اس نظر کا احساس ہو میں کہ he needs to compromise he needs to live and let live he needs to allow the party system to prudyum and in return he can ask for a fresh election یہ کہ میں ہوں میں ہوں میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا فوج بھی میری السلام بنے گی سیاسی جماعتوں میں سب کو اٹھا کر دوں گا اس جاڑوں گا یا مجھ سے مرے نکال دوں گا میں ہی میں ہوں میں ہی صحیح ہوں میرے پاس moral high ground ہے i'm uncorruptable انمرık shouldn't work like that جو پوپیلزم ہے اس میں میرے اس کے ساتھ کافی پروبلمز ہیں اگر تو یہ کوئی liberal populous 짐 ہوتی جو کہ ایک in liberal order کو ختم کر رہی ہوتی تو پھر تو میں I would have been a strong supporter of it but I am not convinced of that کہ یہ کوئی liberal populism ہے یہ بڑی مجھے کوئی extreme قسم کی populism لگ رہی ہے which may be worse than the disease it is trying to eradicate سیاسی محادوں کی بات ہوئی پاکستان کی سیاست ریاست کو کیسے متاسف کرتی آئی ہے اس بارے میں ایک case study آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بلز کے جھٹکوپ کا IPPs کب تر پاکستانی عوام کا خون نچوڑتے رہیں گے اور ان معہدوں کی ذمہ داری قوم قبول کرے گا break کے بعد آ کر اس بڑے ایشو پر بات دے Welcome back اور اب بات کرتے ہیں independent power producers کی جو بہت زیادہ independent ہو چکے ہیں بجلی کی قیمتیں ہر آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں تو لوگ IPPs کو کوس رہے ہیں لوگ تو چلیں کوس رہتے گوھر اجاز صاحب جو صاحبک وزیر ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے تنقیق کا نشانہ اور ان کے درمیان ہم نے گرمہ گرمی دیکھی اب آپ ہمیں بتائیں کہ ان دونوں میں سے صحیح بات کون کر رہا ہے اور آئے پی پیس کے ساتھ موہدے کیا ریبیو نہیں ہو سکتے آئیشہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ گوھر بھائی جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات لیے کتنے عرصہ وہ پیشلی حکومت میں رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت جتھی نو مہینے سولو مہینے کتنے مہینے وہ منسٹر رہے ہیں کابینہ کا حصہ کابینہ میں بیٹھتے تھے سولو مہینے تو کیا وہ سولو مہینے میں یہ مہینے کو ٹیکل نہیں کر سکتے تھے یہی پرائی مینسٹر تھا اس کابینہ کے اندر جو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کابینہ کے اندر بھی تھے تو کیا گوھر صاحب نے اس وقت یہ بات نہیں چھڑی آج یاد آگئی ان کو پہلی بات یہ تو اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہے کہ آج کیوں اتنا اگرج رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں انہوں نے سولو مہینے میں یہ معاملہ تے کیا کیونکہ معاملہ تو پرانا ہے کوئی نیا معاملہ تو ہے نہیں یہ کوئی نئے سٹوٹسٹک تو ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال دو خرب روپے کا ہم نے یہ اپنے اپنے کپی پیمٹس کی ہیں تو اس نے پچھلے سال جب وہ پاور میں تھے تو آدھا تو اس وقت ہوا اور آدھا اس نے پہلے ہوا تو مطلب ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے کوئی راکٹس تو نہیں ہے کہ جو انہوں نے راکٹس دسکور کی ہے تو اس سے یہ شک شو بات ہے کہ شاید یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چھوٹی ہونے والی ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکی اسٹیبلشمنٹ کا جو اجینڈا تھا پی ٹی آئی کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی جیجز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکی اور ویسے بھی لوگ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں تو وقت آگے ہے شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو کہیا ہے کہ چھوٹی جی اسیمبلی کو ڈیزولف کر رہے ہیں اور ہم ایک کے ٹی کر گورنمنٹ لے کے آتے ہیں پھر اس کو چڑاتے ہیں آگلے آٹھا ساتھ اور مہینے پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کھینچ لیں گے ہم نے پہلے بھی کھینچا تھا تو پھر کھینچ لیں گے ایسی کیا بات ہے تو اور اس پہ پھر شاید گور صاحب جو ہے وہ شاید پھر ان کو ایک برث مل جائے ایک سیٹ مل جائے تو ایک لیے یہ مجھے جو سمجھا رہی ہے جو آج جو اس بات کو شیڑا جا رہا ہے کیونکہ گور صاحب جو کوئی پاپولیس تو ہے نہیں کسی سیاسی جماعت کی لیڈر تو ہے نہیں کہ انہیں کسی سیاسی جماعت کو فروغ دینا ہے وہ تو صرف اپنے آپ کو فروغ دے مگر دوسری بات یہ ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں بات وہ صحیح ہے وہ اور بات ہے کہ پہلے کیوں نہیں کی پراہات کیوں کہہ رہے ہیں وہ میں نے ایکسپین کر دی آپ کو بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو لغاری صاحب ہیں انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی تفاق کرتے ہیں کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسئلے کیا ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ بڑا سیدھا تھا ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کچھ لوگوں کو بات پسند نہیں آئی خصوصاً پیپلز پارٹی اور نونلی کو یہ بات پسند نہیں آئی میں نے یہ کہا تھا کہ کے بعد جب جو آئی ٹی پیز لگے تھے وہ بہت غلط ریٹس کے اوپر تہ ہوا تھا اس وقت اور پیپلز پارٹی کی ایک اوپر تھی نائی ٹی پور میں اور اس وقت یہ سارے کانٹس سائن کیے گئے اور وہ غلط کانٹس تھے اسے بہت 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 پرابلز تھے اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں مگر الزام بڑے لگے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور مجھے یاد ہے اب بھی کہ دکر مہبشر حسن تھے جو کہ پرانے پیپلز پارٹی کے ایک پاؤنڈر میمبر تھے پوٹر صاحب کے بڑے قریب رہے پر چھوڑ دیا میری ان سے بہت بہت ہوئی میں نے کہا جی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ دکر صاحب اب بیجلی کوئی نہیں وہ اوپر لگ رہے ہیں تو لگنے دینا آپ کیوں کسنا رونا دونا آپ میں ڈالا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ نہیں لگنے چاہیے یہ ٹرمز نہیں ٹھئی تو میں نے کہا رہنے دینا آپ تنقید وہ لگنے دے تاکہ ہماری کوئی بڈلی بڈلی تو آئے تو نے کہا نہیں نجم یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے یہ ساری ٹرمز غلط ہیں اور اس کو روکو یا آپ کو بہت تک آگے جائیں گے وہ سی دکھلے انداروں he was right he knew what was going on and he said so اور ہم جیسے لوگ تھے جو کہتے تھے یاد کوئی نہیں ڈڈی بھی کی چھوڑا ہے ایک دو سنٹ زیادہ لے انہیں نے کوئی گال نہیں بڑی سفس سفس دور رہتا ہے پاکستان آلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو چلو دے دو یار تاکہ محاملہ تو آگے چلو but he was right وہ آبارے گھلے پڑ گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اسہ وہ چلی گئی تو نوار شریف صاحب کی آئی پھر ہی ای پی پیز لگے پھر ہی اسی کے سب کی اور خصوصا جو چائنیز نے جو انویسمنٹ یہاں کی ان کی جو ترمز تھی وہ تو دکھائی بھی نہیں گئی بتایا بھی نہیں کسی کو ہمیں یہ کہا جاتا ہے مات پوچھ یہ ترمز کے ہیں مات پوچھ یہ کیا ریٹ دے رہے ہیں چائنیز نے ہمیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے یہ اسی قسم کی سیکرٹ ڈیل سی جسی کے ساتھ آج ملک ریاض سار کی سیکرٹ ڈیل زہر بحث ہے اسی قسم کی یہ کانٹریکس ہے کہ ہم نے نہیں بتانا چائنیز نے ہمیں کہا کہ آپ نے نہیں بتانا کیوں ہم نے آپ کو بڑی اچھی ٹرمز دی ہیں افریقا میں ہم نے اچھی ٹرمز نہیں دی اگر افریقینوں کو اور سری لنکان کو پتا چل گیا کہ ہم نے آپ کو بڑی اچھی ٹرمز دی ہیں تو پھر وہ ہم سے بھی بڑی اچھی ٹرمز مانگیں گے اس لیے آپ بہربانی کر کے ٹرمز نہ بتائیں ایکشلی آپ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو بلے سے پکڑ لیا تھا اتنے ہائی ریٹس ایک ہائی ریٹس پر اچھی ٹرمز کا دیکھنے ہیں اس کے ٹرمز کا دیکھنے دی ہیں اپنے کی اس پر اچھی ٹرمز مانگیں گے اس میں سے شرکی ہیں یا آپ پتا ہے ایک ہائی ریٹس ہو چکی ہیں ایک ریکوڑکیوں پر اور ایک ترکیش شرکی ہے ایویی تی ایویتی ایک یعنی بیدلی دی اپسا جانیے یہ سب کو پتا ہوا کیا آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ کو سب کو پتا ہوا کیا سب کو پتہ بڑی زیادتی ہے مگر اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو لینر کی جگہ دینا پڑ جائے گا جیسے آپ پہ ریکوڑک میں ہوا کیونکہ عدالتوں نے وہاں انٹریفیشنس کی اس کی وجہ سے بہت بڑا مقصان ہو گیا پاکستان تو یہ مسئلہ ہے یہ پاکستان کی معاشی حالت پاکستان کی معاشی حالت اور دگرگو جو حالت ہے کیا یہ بھی پاکستان پیش نہیں کر سکتا آپ کو کنید جان چھوڑانے کی کیا کوئی صورت نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک صورت ہے ایک سیچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ بندوق رکھ دیں ہیں بندوق رکھنے کا بھی میں آپ کو پتا دوں ہوا کیا کہ مشورف صاحب جب آئے تھے دوہزار نائیٹی نائن میں پھر دوہزار 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 انہوں نے ناب شایب بنا دی اور چیمن وابدا جو تھے ان کو ایک جنرل کو لگا دیا چیمن وابدا اور چیمن وابدا کو کھا کہ ایپ پتے چھوڑ دیں صدی کر دیں چیمن وابدا نے نائب کے ساتھ پل کے جنرم اپ پتے چھوڑ دیں تو اس میں کچھ ورل بین کے پروژکس بھی تھے تو ایک دم جو ریاکشن آیا باکستان کمیونیٹی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا چرے تو یہ سوری سوری کر کے پچھے چھوڑ گے تو ان کا یہ کہہ گا کہ ہم نے کچھ ایپ پیس کے اوپر تو مندوق رکھے کچھ گرفتاریاں کی جالی کسیز بنا دیئے لوگوں کے اوپر پکڑ بکڑ کے تھوڑی پکڑ دکڑ کی مجھے یہ سسٹین نہیں ہو سکا اور ایونچنی ہی سارا معاملہ ریورس کرنا پڑا ہمارے ایپ پیس کو چھوڑ دیا پر انہوں نے کہا نہیں یہ تو گھر ہمارے گلے پڑ جائے گا تو بات یہ ہے کہ آپ کو کرنا تو ہے یہ معاملہ اور یہ ایپ پیس نے بڑے پیسے بنا لئے اس کا بھی سب کو پتا ہے مگر ان کے اندر جو پارٹنرز پارٹنرشپس ہیں اور وہ پاکستانی انڈینویسٹرز کی بھی ہیں اور باہر کے لوگوں کی بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ انسٹیٹیوشنل فنڈز بھی ہیں ورلڈ بینک کے فنڈز ہیں اور بھی انٹرنیشنل فینائنس انسٹیٹیوشن ان کے فنڈز بھی ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ یہ کانٹریکس پنایا گئے ہیں اور پاکڑ پرکشن رہے ہیں اس تحرائی مارنے سب کو پتا دا جاگے ہی کسی بھی ہیں اور وہ کانٹرین یہ سب کو پتا دا جاگے کیا ہوں اب میرے کسی پر کسیے آپ عدالتوں میں دل جانس کی سکتے ہیں آپ اندر کنسل ہی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ سے کبیوٹک پلا جائے گا آپ کو رہنے دل جائے گا آپ کو جانس کی سکتے ہیں اب یہ اس کسم کے مسällے ہیں یہ آپ کو چاہتے ہیں کچھ کچھ تو آپ نے پاک کر دیا ساکریلو دیکھنی مگر پھر بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا جو سچویشن ہے اس وقت جو آپ کے بل آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کچھ سٹسٹکس ہیں جو میں سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچاس فیس ست بجلی بند ہی رہی مگر پیسے ہم اس کے دے رہے ہیں کیونکہ کپیسٹی پیمہ میں نے کہا تھا کہ اتنی بجلی اتنی آپ پروڈیوس کریں گے مرے یا نہ کریں ہم پیسے دیں گے اور وہ پروڈیوس سے کم کریں گے اور وہ پیسے آپ کو سب کے دینے پڑھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے بل آپ کے جو بل آرہا ہے ستر فیس سد اس کے اندر جو چارجز ہیں وہ ٹاکس ہیں اور اپی پیس کی کپیسٹی پیمرز کا بلیں اگر یہ نہ ہو تو آپ کی بجلی ایک بٹا چار حصہ اس وقت آپ اگر سو رو پے دے رہے ہیں تو آپ کی بجلی تیس روپے کی پڑھے گیا یہ ساری مہنگائی جو ہے بجلی کی یہ ایک ایپی پیس کی بجا سے ہے اور اس میں چینیز ایپی پیس بھی انوالڈ ہیں اور امریکن ایپی پیس بھی ہیں اور انٹرنیشن ایپی پیس بھی ہیں اس قسم کی سیچویشن ہے ہم نے پچھلے سال دو ٹریلین دو خرب روپے اور اب تک پچھلے دس پندر سالوں میں ہم نے کوئی چھ ہزار عرب چھ ہزار عرب کے قریب پیسے ان کو دے چکے ہیں کیونکہ مطلب آپ سمجھے کہ جتنے پیسے انوالڈ نے انویس کی اس کے اوپر سے بہت کچھ انوالڈ نے کمال لیا ہے تو اب کیا ان کو کس طریقے سے پرسویٹ کیا جائے کہ کہ بھی آپ نہ لیں یا کانٹریک کینسل کر دیں یا کوئی سیٹلمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ کہ ابھی آپ اتنے پیسے سالوں میں دے دیں گے اور آپ کانٹریک کینسل کر لیں تو اس کے لئے کافی میند کرنی پڑے گی مگر ابھی یہ کام پہلے شروع ہونا چاہیے تھا ابھی بہت دے ہوگی مگر ابھی بھی دے نہیں اتنے دے نہیں کہ اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے کچھ تو کچھ لوگوں کو آپ منا ہی سکیں گے تو اب یہ اس کے اوپر کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے تو برگ دی آئی پیسے پوٹ میڈیا پریشور پیسے آئی پیسے کرنی پوٹا دنے دیں گے پوجبہ ابھی کنس میں کرتے ہیں چ 작은 مد profile نسول مد اوپر خوان scenarios بوچے Liberунہ اگر فورم انویسٹرز کے ساتھ کیا کریں گی آپ تو فورم انویسٹرز کو اندارش کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئے ہیں so it's a very difficult situation پلجابی کا مکولہ کرے پاسے جائیے تو منجی کتے دائیے آپ ہی اپنے نیلیسز میں کوئی نا کوئی حال سامنے لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن حال کوئی نہیں نکلا شاید حکومت بھی اسی پیچ و خم کا شکار ہے شش و پنچ کا شکار ہے لیکن بات یہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی یعنی معاہدے کرے حکومت اور بھر اس وقت عوام رہے ہیں ان کی جیبوں سے پیسے جا رہے ہیں وہ بجر جو وہ پہلے ہی بہت مشکل سے بناتے ہیں اس کا بڑا حصہ اب بجلی کے بلز کی ادایگی میں چڑھا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام جا کے کس کا گرے بان پکڑے گنے چنے آئے پی پیس کو تو کٹہرے میں نہیں لائے جا سکتا لیکن پاکستان کی عوام کو بجلی کے بھاری بلز پھیج کر نچوڑا ضرور جا سکتا ہے یہ ہے پاکستان کی تاریخ کا کھلاسہ اگلی اپران تک کیلئے جا سکتے ہیں